بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماری اس ویڈیو میں کوشش ہوگی کہ ہم وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے لے آئیں کھول کے لے آئیں تاکہ آپ وہ غلطی نہ کریں جو لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے آپ پتالک پاکستان سے ہے انڈیا سے ہے بنگلدیش سے ہے جہاں سے بھی ہے فلپین سے ہے لیکن یہ مسٹیک ایسی ہے جو ہو رہی ہے اور ہمارے سامنے ریپورٹ ہوئی ہے تو میں آپ کو تقریباً تین چار ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ڈیپورٹیشن ہو رہی ہے لوگ کینیڈا پہنچ کر دیکھیں کینیڈا پہنچنا ہی بہت مشکل کام ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کی ڈاکومنٹیشن لوگوں کا پیسہ لوگوں کے ڈریمز وہ تمام چیزیں جڑی دی ہوتی ہیں اور اس کے بعد پہنچنے کے بعد اگر کوئی ڈیپورٹ ہوتا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے یہ ویڈیو آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے اس کو شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ مسٹیک نہ کریں اگر وہ کینیڈا میں ہے تو وہ بھی غور سے دیکھ لیں اگر کوئی کہیں پر بھی رہ رہا ہے تو وہ غور سے دیکھ لیں کہ یہ غلطی اس کو ڈیپورٹ کروا سکتے ہیں واپس اپنے ملک بھیسکتی ہے سب سے پہلے سمجھ لیجئے سن سکیم کے بارے میں آپ سن جو ہے سن کارڈ کہہ لیجئے آپ سن کارڈ ملتا ہے جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو سن کارڈ ایشو ہوتا ہے اور یہ آپ کو سروس کینیڈا آپ کو ایشو کر کے دیتی ہے آپ جو سروس کینیڈا سے ایشو کرتے ہیں تو تریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کی اپوائنمنٹ بک کرواتے ہیں بغیر اپوائنمنٹ کے آپ کو وہاں پر انٹری نہیں ملتی اپوائنمنٹ کیوں بک کرواتے ہیں بجاہ اس کی یہ ہے کہ کوویٹ کا ایشو ہے دنیا بھر میں اور اسی لیے بہت سارے آفیسز کے اندر سسٹم بناوا ہے کہ آپ رینڈملی جا کر اپنا کیا پتا ہو اس دن تین سو لوگ آ جائیں اس لیے جیسے فرزمبل ہمارا آفیس ہے پہلے ہمارے آفیس میں لوگ رینڈملی آیا کرتے تھے کوئی پابندی نہیں تھی لیکن پچھل دو سال سے ہمارے آفیس کے اندر اپوائنمنٹ سسٹم ہے اور اپوائنمنٹ کے بغیر آپ کو انٹری نہیں ملتی ہے اگر آپ رینڈملی آ جاتے ہیں ایڈریس نکال کر کے ہمارے دروازے پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو بوکنگ تو مل سکتی ہے انگلی اپوائنمنٹ کی کیونکہ ہم مخصوص لوگوں کو ہی انٹر کر سکتے ہیں ہم مخصوص سمرہ دیئے ہے کہ ہم ایک دن کے اندر کتنے انٹر لے سکتے ہیں تیس لے سکتے ہیں تو ہم تین سو کو انٹر نہیں کرتے اور رینڈملی آپ آئیں گے تو آپ کو اپوائنمنٹ دیا سکتی ہے لیکن انٹری نہیں مل سکتی اسی طرح سے اگر آپ سروس کینیڈا جائیں گے تو آپ اپوائنمنٹ بوک کروائیں گے اور اپنے سن کارڈ کو وہاں سے ایشیو کروائیں گے یہ سوشل ایڈنٹیٹی نمبر ہے جو آپ کو ایشیو ہو جاتا ہے اور آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے اور یہ جب ایشیو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہی آپ کام کر سکتے ہیں اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ جوب یعنی کہ اگر آپ جوب پہ گئے ہیں یا آپ وہاں جوب کرنا چاہ رہے ہیں یا جوب مانگ رہے ہیں مطلب ریلیڈی ٹو اینی ورک تو پھر آپ کو وہ پہلے سن کارڈ مانگے گا آپ کہتے ہیں سن کارڈ مطلب کیا ہوا تو آپ کے ملک میں جس کو ہم شناختی کارڈ کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ کہتے ہیں تو آپ کچھ اپنا تو ہے اگر آپ کسی کو بالکل بھی آخری کلاس کے اندر پک کرتے ہیں جس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے جس کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں ہے جس کو سی وی کا لفظ نہیں پتا تو اس کے پاس بھی آئی ڈی کارڈ تو ہوتا ہے اور آئی ڈی کارڈ کے بغیر کیسے کو رکھو گے کبھی بھی نہیں کیونکہ اگر آپ رکھو گے تو آپ نہیں رکھو گے کہ وہ کون ہے کہاں رہتا ہے اس کو بعد میں کیسے پکڑنا ہے اس کا ریکارڈ کیا ہے یہ تمام چیزیں جویں خطرناک ہوتی ہیں اور اس لیے آپ کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کسی کو ڈریکٹ اپنا آریجنل آئی ڈی کارڈ مت دے دینا یا ایسا کچھ مت کر دینا کیونکہ وہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے اس طریقے سے سن کارڈ کینیڈا کے اندر جو ہے بہت سنسیڈیو ہے اور اس کا جو نمبر ایشو ہوتا ہے وہ آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا کیونکہ وہ سنسیڈیو ترین چیز ہے اب یہاں پہ ہوتا یہ کہ ہم نے جو دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے وہ یہ کہ فون کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے پاس کہ جی آپ نے ایسے ہی رینڈم لی جس طرح پاکستان میں بھی ہوتا ہے ایک رینڈم لی کال آتی کہ آپ نے جو ہے ایک جرم سرزت کر دیا ہے اور آپ کو جو ہے اب انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کا نام جو ہے یا تو وہ بتا دیتے ہیں یا تو وہ نام جی کو نکال لیتے ہیں سم سے تو یا تو پھر وہ نہیں بتاتے کہتا ہے کہ آپ کا یہ دوام چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر کہتا ہے جی ہم آپ سے انویسٹیگیشن کرنی کے لیے آپ سے آپ کا سن کارڈ مانگ رہے ہیں تو کبھی بھی آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ اس نے فون پر انویسٹیگیشن کے لفظ کہا آپ کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے آپ کو یہ کیا جا رہا ہے آپ کو چک کیا جا رہا ہے تو لہٰذا آپ نے سن کارڈ دیجئے نئے لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بڑھ 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 پورا سن کارڈ پڑھ کے سنا دیتے ہیں کبھی بھی کینیڈا کے اندر کوئی بھی آفیسر سرکاری آفیسر بینک ادارہ کوئی بھی آپ سے آپ کا سن کارڈ نہیں مانگے گا سن کارڈ نمبر فل نہیں مانگے گا تو وہ کیا مانگے گا وہ آپ سے جب بھی مانگ سکتا ہے میکسیمم آپ سے وہ لاسٹ تھری ڈیجٹ ہی مانگ سکتا ہے اس سے اوپر وہ نہیں جائے گا نہ وہ جا سکتا ہے اگر جائے گا مطلب یہ ہوا کہ وہ سکیم کر رہا ہے بینکنگ کے قوانین کینیڈا میں بہت سخت ہیں اور بینکنگ کے قوانین وہاں پر جس طرح آپ کہتے ہیں مانی لانڈرنگ یا فانانشلز جو جسے فیٹی ایف کام کر رہا ہوتا ہے فانانشلز کے اندر جو بھی پرولم ہوئی بھی ہے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ پیسہ مطلب منی ٹریل جسے کہتے ہیں آپ تو وہ منی ٹریل بہت ضروری ہوتی ہے رسیدے بہت ضروری ہوتی ہیں پاکستان میں تو اپنی بات کوئی وہ نہیں ہے آپ کو پریشانی نہیں ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اب تو سب پورا پاکستان کو پتا ہے تو کینیڈا میں آپ جو اپنے پاس جو ریسنٹلی گئے ہیں میں ان لوگوں کو خاص اور وہ خاطب کر رہا ہوں جو فریش گئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے پوچھا بھی ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں پتا تو وہ غلطی بھی کر رہے ہیں اور ان کو غلط ایڈوائز دی جاری ہے کینیڈا کے اندر دیکھیں اگر آپ کے جیب میں پندرہ سو ہزار آرٹھ سو دو ہزار ڈالر ہیں تو آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کو رکھئے ٹھیک ہے آپ نے بینک اکاؤنٹ کھول لیا ہے کھول لیجئے لیکن یہ احتیاط مت چھوڑیے کہ آپ کہیں کہ یہ جا کے ڈریکٹ بینک میں ڈال دیتا ہوں یہ غلطی مت کیجئے گا کیونکہ یہاں پر ایشو آجائے گا یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آیا ابھی تو آپ آئے ہو پیسے کہاں سے آیا تو اگر آپ کے پاس کوئی اس کا ایتھینٹک پروو ہے رسید ہے یعنی کہ آپ نے چینج کیا ہوگا کچھ کیا ہوگا تو رسید ہوگی اس کی منی چینجر کی رسید ہوگی تو وہ آپ کو بچا سکتی ہے لیکن رسید بھی نہیں ہے پیسے ڈال دیا تو آپ کے اوپر ٹھیک تھاک انویسیگیشن ہو سکتی ہے دوسری بات ریگولرلی آپ دھائی سو ڈالر سے زیادہ نہیں ڈال سکتے ایک منت کے اندر یہ بہت پر مائنڈ بڑھنا ہے دوسرا آپ نے جب پیسے ڈالنا ہے تو ایک خیال کرنا ہے کہ آپ نے مہینے میں ایک دفعہ ڈیپوزٹ کرنا ہے جس طرح پاکستان میں آپ دس دفعہ کر دیتے ہو بھائی آپ سیلری پرسند ہو آپ دس دفعہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے بینکنگ کے لحاظ سے خیال کرنا ہے تیسری چیز جس کے اندر آپ تمام بھی سے ڈال لیجئے گا جو بارڈر سیکیورٹی ہے کینیڈا کی وہ وہاں سے ہو گئی یا کوئی امیگریشن آفسس کا پرسن بن کے یا آئی آر آس کینیڈا کا افیشل بن کے یا امیگریشن کا افیشل بن کر آپ کو کال کرتا ہے کہ آپ نے کر دیا ہے کمیٹ کرائم اور آپ کے خلاف انیویسیگیشن کی جا رہی ہے تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو کوئی بھی اگر کال آتی ہے فون آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر آپ مان لیجئے کہ نائن پرسنٹ تو فیک ہوگا تو پھر آپ نے بچیں کیسے کیونکہ وہ بوری کہانی صحیح سنا رہا ہے تو صحیح کہانی سمجھ میں کس کو آ رہی ہے آپ کو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کال کال ڈراب کردیں اور خاموش ہو جائیں سب سے پیارا پیارا حل کیا ہے کال ڈراب کردیں خاموش ہو جائیں وہ آدمی کسی آگے چکر پڑ جائے گا آپ کو انہیں تنگ کرے گا کیونکہ یہ وہاں پر بہت زیادہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیں اس کو نمبر ایک بات ہوگی دوسرا اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہے تو آپ فون پھر بھی ڈراب کردیں اور جس ادارے کیا وہ نام لے رہا ہے وہاں آپ چلے جائیں اگر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا بینک اکاؤنٹ فریز کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے غلط ایکٹیویٹی کی ہے ہمارے حساب سے آپ نے کوئی غلط کرائم کمٹ کیا ہے تو آپ بینک جا پوچھ لیں آپ کہیں گے جی مجھے آپ کی بینک سے فون آیا ہے کہ میں نے کمٹ کرائم کیا ہے کیا کمٹ کرائم کیا ہے آپ کے سامنے دودھ دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر اس بارڈر سکورنٹی کوئی غلط کہتی ہے یا کوئی غلط وہ کہتا ہے کہ آپ نے کمٹ کرائم کیا ہے یا کوئی بھی ادارہ لائسنس کی طرف سے کوئی بھی طرف سے اگر آپ کو فون آتا ہے تو آپ ان پرسن جا کے اپنا بات کر سکتے ہو لیکن اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ہر جگہ نہ پہنچ جانا وہیں پہنچنا جہاں آپ کا دل بولے کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے لیکن ایڈ اینڈ اف پوائنٹ ایڈ 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 لاس پوائنٹ جو ہے وہ دماغ میں رکھئے گا اپنی پرسنل انفرمیشن کسی سے شیر مت کر دینا یہ غلطی فون پہ کبھی نہیں کرنا کیونکہ فون پہ اگر وہ ہے تو پھر آپ کا وہ سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی اس کو آپ سکیم ہی مان لیجئے کیونکہ جو سسٹم سسٹمیٹکلی کام ہوتا ہے مان لیجئے آپ کہتے ہیں کہ بینک بینک نے آپ کو وہ کرنا ہے بینک اکاؤنٹ فریز کر رہا ہے آپ کو وہ ڈیپورٹ کرنے کی بات کر رہا ہے آپ کے اوپر کرنے کی بات کر رہا ہے وہ آپ کو فون پہ نہیں بولے گا وہ آپ کو بولے گا بینک آجائیں آپ سے بات کرنی ہے بارڈر سکورٹی ہوگی وہ بولے گی آپ ہمارے آفیس آئیے آپ سے بات کرنی ہے امیگرشن آپ کو بولے گا آپ ہمارے امیگرشن ڈپارٹمنٹ میں آئیے آپ سے بات کرنی ہے تو جو آپ کو بلائے وہ ریل ہے اور جو آپ کو فون پہ شروع ہو جائے کہ آپ کے پاس 12 گھنٹے آپ کے 24 گھنٹے ہم یہ کرنے والے یہ کرنے والے وہ سکیم ہے کبھی بھی اپنا سن کارڈ نہ لوس کر دینا کیونکہ سن کارڈ گیا تو جینون پرولم میں آپ آجائیں گے اور وہ کارڈ جہاں پر بھی یوز ہوگا جس شکل میں بھی یوز ہوگا تو ایک تو آپ کو کچھ بچے گا نہیں کیونکہ آپ نے ساری ڈیٹلز دی 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 ہے کہ آپ کو امپلائر کون ہے تمام چیزیں دوسرا لازمی ہی بات ہے کہ اس کے بعد آپ کا ڈیپورٹیشن کچھ عرصے کی بات ہوگی لازمی ہوتی ہے اس لئے بچنا اپنی چیزوں سے ہے اور جو لوگ ٹور پلان کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹور پلان کیلئے ویز کے لئے جو جو دریکٹ فون کر دس سے آج کل رمضان ہے تو دس سے تین چار کی بیچ میں بات کر لیں ویڈس اپ کال لڑاؤ نہیں ہے ویڈس اپ انڈ این نہیں کیا جائے گا میسج کر سکتے ہیں آپ کو چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے میں جواب اس کا بھی آ جائے اگلی ویڈی ملتے ہیں اللہ حافظ